دو سو ہے چار سو ہے وہ ذرا اٹھ جائیں خوابے گفلت سے اور سارے سر گن لیں اگر کہتے ہیں گنتی نہیں آتی تو ہم ہیلپ کر دیتے ہیں ہر بندہ اپنا اپنا سر پیش کرے کہ ہم ایک ہیں ہم دو ہیں ان کو پتہ چل جائے گے کہ کتنے سو ہیں کیکہ ازادی کا کاروان اسلامباد کی جانب رواد اب ہے جی سر سلام علیکم والیکل سلام علیکم شہر گجران والا پہنچ گئے ہیں آج گجران والا مرانان دست اقبال کرے ہیں کی کہنا چاہو انشاءاللہ یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں سارا یہ سسٹم جو جسا چل رہا ہے جو چھ سال چھ مینے پہلے جو حقیقی ازادی کا سفر شروع ہوا تھا اب آخری امراخل میں شامل ہو گیا ہے انشاءاللہ یہ دو تین دن کی بات ہے جب تک سلام بات پہنچے گا اس پہلے یہ کال انشاءاللہ وہ دے دیں گے الیکشن کی مجھے یہ بتا دیں نون لکھ دعویٰ کر رہی ہے چار پانچ ہزار لوگ ہیں اس پہ کیا کہنا چاہو یہ آپ دیکھ رہے ہیں چار پانچ ہزار تو لوگ نہیں ہیں ادھر لکھوں کی تدار میں ہیں انشاءاللہ آستا سا جسا کافلہ آگے پڑے گا ان لوگوں کی آنکھیں کھول جائے گی خود بکھو دی انشاءاللہ یہ تو کیا سمجھ سے ہیں حقیقی ازادی کی بات کی جاری ہے کس ازادی کی بات کر رہے ہیں کون سی ازادی لینے جا رہے ہیں یہ ان لٹیروں لفنگوں لچوڑوں سے آزادی لینے چاہتے ہیں بیسے تو ہم آزاد ہیں ان ایک ہے غیر ملکی جو امریکن ہم پہ ان کی رجیم چیل کا سسٹم کا حصہ بن کے یہ اس طرح آگے شاپ خون مارتی ہیں اس کو انشاءاللہ باستفاد دفن کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج گجران والا نے بھرپور استقبال کر کے اپنے کپتان کا یہ ثبت کر دیا ہے کہ امپورٹیڈ حکمرانوں کو گجران والا میں بھی اب چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اور اس ملک پہ حکمرانی کرے گی پاکستانی عوام اور یہ حق پاکستانی عوام بند کمروں میں ہونے والے فیصلوں کو اب مسترد کرتی ہے عمران خان زندہ باد مجھے یہ بتائیں نولک دعویٰ کر رہی ہے چار پانچ ہزار لوگ ہیں عمران خان کے ساتھ اگر یہ چار پانچ ہزار لوگ ہیں تو یہ چلیس چلیس کروڑ کے بجٹ کس کے لیے خرچ کر رہے ہیں یہ بتائیں کہ پورے اسلام آباد کو کنٹینر رستان بنا دیا گیا ہے ریڈ زون کا علاقہ ستائیس کلومیٹر پہ انہوں نے نوٹیفیکیشن کیا ہے کہ پورا اسلام آباد ریڈ زون ہے تو مجھے یہ بتائیں اگر چار ہزار لوگ ہیں تو یہ سب اوچھے اتھکنڈے اور حرکتیں کیوں کر رہے ہیں جب سے یہ امپورٹیڈ حکومت اپریشن رجیم چینج ہوا ہے گجران والا کے اندر جس طرح لوگوں نے خان کی آواز پہ لبیک کہا ہے دو جلسے اس چیز کا مذہر ہیں کہ جس طریقے سے پاکستانی عوام نے اپنے خان کا والہ نہ استقبال کیا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آج بلا شبا گجران والا کپتان کا ہوتا نا تو اس لئے ہم پورا منطریقے سے چلنا رہے ہوتا ہے پھر سیدھا اسلامباد آجاتے ہیں سب کھل کر سامنے آگئے ہیں پریس کانفریس کی گئی لوگوں کو ڈرائیا گیا کہ نہ نکلے گا ہون بہ جائے گا ہونی مارچ ہوگا تو آپ نے مناظر بھی دیکھے لوگ تو ڈبل آ رہے ہیں ہوئی میں میں بھی چھا رہا تھا ندیم بھائی سمجھ جائیں ندیم بھائی لگتا ہے ریالیٹی سے دور ہے میں ندیم بھائی کو دعوت دینا چاہتا ہوں ہماری لانگ مارچ میں آئیں تاکہ ان کو پتا چلے عوامی سنٹیمنٹ کیا ہے یہ کہہ رہے تھے انہوں نے نون لیگ کی ترجمانی کیا بس وہ اچھا نہیں لگا مجھے وہ اچھا نہیں لگا بالکل اچھا نہیں لگا مجھے یہ بتا دیں حقیقی ازادی کی بات کی جا رہی ہے حقیقی ازادی کاروان ہے حقیقی ازادی مارچ ہے کون سی ازادی لینے جا رہے ہیں اسلامباد اب تو مجھے لگتا ہے جیشن ہے میرے حالے لانگ مارچ کی کامیابی لانگ مارچ سے ایک دن پہلے ہو گئی تھی اب تو صرف سمجھانے جا رہے ہیں اتر دو ہو جا ونہ بلہ ہو رہی ہے لوے آلہ بلہ کانٹے آلہ تھے لوے آلہ کانٹے آلہ تھے لوے آلہ جی ناظرین حسان نیازی صاحب میرے ساتھ جو گزشتہ چار دن سے پیدل چل رہے ہیں عمران حن کے کافلے کے ساتھ اور آس بات یہاں کہ دیکھیں اگر ہم نولی کی بات کریں ان کے بانجوں کے بانجے بھی پروٹوکولز میں گھومتے ہیں لیکن حسان بھئی پیدل جانے ہیں اس پر کیا کہیں گے آپ جو پریسیڈنٹ خان صاحب نے سیڈ کیا ہم نے وہی فالو کرنا ہے خان صاحب کون سے پروٹوکول والے ہیں اگر آج خان کی سیکیورٹی خان کو تحشدگرد حملے کی رسک نہ ہو خان کو رسک نہ ہو کہ وہ رانہ سناولہ یا اس کے ہینڈلز تو خان بھی آپ کے اتحاد بغیر سیکیورٹی ہمیشہ رہے ہمیں الحمدللہ یہ چیزوں کی سمجھ ہی نہیں آئی ہمیں مزہ آتا ہے یہ مزہ آ رہا ہے کوئی مجبوری نہیں ہے اللہ ہم آف کرے مزہ آ رہا ہے بائیکی ہیں گاڑی ہیں سب کچھ ہے گاڑی پہ آتے ہیں مارچ میں ڈیلی زبا گاڑی پہ ڈراب ہوتے ہیں لیکن پھر لوگوں میں جنون تب بھی فیل ہوتا ہے جب آپ ان کے ساتھ پھیرو ان لوگوں کی ہارٹ بیٹ آپ تب سمجھتے ہو اس لئے میں کہہ رہا ہوں میرے ساتھ ایک دن واک کریں تاکہ وہ بھی دیکھیں ان لوگوں کی ہارٹ بیٹ پلس ان کی نفس کو سمجھیں ان کے جنون ان کے خون کو سمجھیں کتنا ما شاءاللہ ما شاءاللہ لوگوں کے جذبے کو سلام بلکل ہم رانہا کو دیکھنے پوری فیملی کے ساتھ آئیں تو انشاءاللہ کوشش ہماری یہی ہے کہ یہ نو طریق دیں یا بارہ طریق دیں ہم اسلام آباد پہنچیں اسلام آباد بھی جانا انشاءاللہ فیملی کے ساتھ پہنچیں یہ کیا جذبہ ہے کہ جس طرح آپ دیکھیں لوگ پیدل آ رہے ہیں اور لوگ فیملی کے ساتھ باہر نکلیں اور گجران والا میں نکلیں بلکل یہ فرس ٹیم ہوا ہے گجران والا میں ایسے فیملی جو ہے امرانہ کے پیچھے نکل رہی ہے نہیں تو ایسے کبھی بھی امرانہ کسی بھی پارٹی کے پیچھے عوام اتنا نہیں نکلیا بچے کیوں سپورٹ کریں میں امرانہ سپورٹ کر رہا ہوں کیونکہ امرانہ ہن ہمارا لیڈر ہے اور وہ پاکستان کو لوٹوں سے نجات دلاتا ہے لوٹوں سے نجات دلانا چاہتا ہے جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیوں کہنا چاہیں گے میرا ایک میسیج ہے پورے پاکستان کے لیے جو آپ کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ٹویٹر یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں وہ اس چیز کو پھلائیں کہ ہیشٹیگ امرانہ ہن is the sign of unity بس اور ہم اسی لیے ان کی سپورٹ کے لیے نکلے ہیں کہ یہ پاکستان جتنا ان کا ہے اتنا ہی ہمارا ہے جتنی ان کی ریسپونسیبیلیٹی ہے اتنی ہی ہماری ہے ہمارا ہمارے بچوں کے فیوچر کا امرانہ ہن اکیلے نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہم اس کی سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح ایک کافلہ آ رہا ہے کلشکر آ رہا ہے مون لیگ یہ دعویہ کریے چار پانچ ہزار لوگ ہیں نہیں وہ کہہ رہی ہے کہ دو سو سے زیادہ بندے نہیں ہیں تو گن لے چار تو میری فیملی کے ہیں ٹھیک ہے تو اٹھ مینز کہ یہ جو بھی دعویہ ہیں کہ دو سو ہے چار سو ہے وہ ذرا اٹھ جائیں خوابے گفلت سے اور سارے سر گن لے اگر کہتے ہیں گنتی نہیں آتی تو ہم ہلپ کر دیتے ہیں ہر بندہ اپنا اپنا سر پیش کرے کہ ہم ایک ہیں ہم دو ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے سو ہیں ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح فیملیز باہر نکلی ہیں امرانہ ہن کا اقبال کرنے کے لیے اس ٹائم ہم گجرہ والا میں موجود ہیں گجرہ والا سے ایک آفلا گزر ہے اسلامباد پہنچے گا آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ ہوتا نا تو اس لیے ہم پورا مندری کے چلنا رہے ہوتا ہے پھر سیدھا اسلامباد آ جاتے سب کھل کٹ سامنے آگئے ہیں پریس کانفرنزز کی گئی لوگوں کو ڈرائیا گیا کہ نہ نکلے گا ہون بہت جائے گا ہونی مارچ ہوگا تو آپ مناظر بھی دیکھیں لوگ تو ڈبل آ رہے ہیں میں بھی چھارہ تھا ندیم بھائی سمجھ جائیں ندیم بھائی لگتا ہے ریالیٹیز دور ہے میں چاہتا ہوں ایک دن میں ندیم بھائی کو دعوت دینا چاہتا ہوں ہماری لونگ مارچ میں آئیں تاکہ ان کو پتا چلے عوامی سنٹیمنٹ کیا ہے یہ کہہ رہے تھے انہوں نے نون لیگ کی ترجمانی کیے بس وہ اچھا نہیں لگا مجھے وہ اچھا نہیں لگا بالکل اچھا نہیں لگا